تو قدر نہیں کی تھی عد کی تھی حضور کی گستاخی ہو گئی ہے فرمایا اگے رکھے صرف سو نات منگیا میں نے کشمے اس رب کائنات دی اگر تو میرا کرتہ اگے رکھے تی ایر کائنات منگ لینا تی کائنات تی کو فرمیٹا دے جب تو کیا نا تیمو تیرے یار دے کرتے دا واستہ رب کی محمد دا دریان موجب چاہی سی یہ کدرے ایک ہے دن دو تی کدرے کوئی کافر رہن آئی نیسے تو اگر کرتے ہاں بیچے تاک آتے تی کرتے وارا خالی پیٹھے باہ 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 بات یہ ہے کہ کرتے کی بات انہوں نے کیئے سبحان اللہ حریر غوث پاک کا کرتہ اور وہ کرتہ جو حضرت امام حسین کریم کی شہادت جس کرتے دلائے وہ توفت ہماری خامتہ میں پڑھے خامتہ اللہ میرے دادا رحمت اللہ نے کیونکہ ارامہ صاحب کو بتا ہوگا یہ شہرم آمنہ کو بتا ہے میرے دادا کے بائی تھے زائر شاہ کے والد یہ ملک سکردر خان جو ہمارے لاکھر کے بڑے خان ہیں یہ کعبر کے جو بادشاہ تھے وہ میرے دادا کے سکے والد تھے تو میرے دادا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بار مبارک لے دیا اور یہ دو پڑھ دے رہی گی بادشاہ نے پڑھ دی اور وہاں سے حضرت کر کے نور بو شریف آگئے تیرہ ہے تیرہ شریف سے پھر نور بو شریف آگئے اچھ شریف یہاں ادھر آئے ایک دفعہ ملک سکردر کے والد صاحب تشریف لائے کچھے بیٹھیں ملک فضل غازل خان ہمارے لاکھر شہر مہام کو پتا ہے حضور بارش نہیں ہونی بارش نہیں ہونی آپ نے فرمایا میں دعا کر ساں فرمایا ہے میں آج اٹھنا نہیں سارے ہیں سارے ہیں یہ دمیریں سڑ گئی ہیں پانی پھومتے تلے چلے گئے ورنہ ان کے علاقے میں سہم ہے بہت ان کے حجروں کے سامنے بھی بہت بڑا پانی کھڑا ہوتا ہے آپ انہوں نے آج میں جانا نہیں فرمایا اچھا ملک فضل غازل ہی میرا میرا ہی میرا پگڑی میری لے جا تیرہ 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 اللہ نو آ اگر تُو پگڑی اللہ یہ سیدہ نہیں پگڑی اگر اسے شان نہ جانا ہے تو بارش نہ کر اسے اٹھنڈا رکھنا ہے تو بارش کر اب یہ ملک فضل غازل صاحب رویت کرتے ہیں میرے سامنے وہاں جھگہ دار بہت صاحب اور پڑے پڑے لوگ وہاں اس میں بیٹھے تھے اختر شاہ صاحب بیٹھے تھے ملک کنر حبیب صاحب بیٹھے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اکردے میں نے وہ پگڑی مبارک اپنے پھول میں جا رکھی جسے کہ وہ رکھی تو میں دیکھا کہ دو ملٹ نہیں گزرے کے بدر آگئے ہو رہے تو یہ یاد رکھنا جب اللہ کا بری اور وہ بھی آلِ رسول اگر وہ دعا کر دے تقدیر کو پھدر دیتا ہے نگاہِ وضی میں یہ تاثیر دیکھی ہے ہزاروں کی پھدر دی ہوئی تقدیر دیکھی ہے میں نے یہ یاد رکھنا کہ ہم نے گندے بندوں کو بندہ بنانے کا کرہانہ لگائیں بات کہتے ہیں یہ مولانہ آئیں اگر آجی صاحب آئیں میں کہتے ہیں انہیں پوڑری ہی در لاؤ چرس ہی لاؤ اور وہ خانکاہ کا نگر کھا لیں چلس چھوڑ دے گا پوڑر چھوڑ دے کر یہ نگر ہے اور نگر ہے مصطفی بٹی صاحب اتراز کروئے ہیں کہ میں نے اپنے گھر دال دے چاوڑ پکا کے لئے تھے تو وہ یہ ہے کہ اہل سادات سمندر ہیں حضرت آلامہ دونوں بدرو بڑھیں اگر آل سادات جو ہیں وہ اپنے شیخ کی وجہ سے دھور ہیں لیکن دریاں ہیں چشمیں تو دریاں اور چشمیں سمندر میں جام ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا تو وہ حضرت پڑھا ہے نا حضرت آلامہ دونوں کا شیر حضرت آلامہ دونوں میرے ابو کیاہت پہ بھیت تھے پر میں نے اشک سے چلے بازی لے کہے اکل مند آئے میں امنا آگا لیاں لے گئے ہیں بازیاں پیچھے آمن واریاں دائی علیمہ پیچھے آئی اور اللہ علیمہ پیچھے آنے کے آنے کے لیے لیکن اپنی شیخ کی معییت میں جو نماز آپ لوگ پڑھیں گے ان کی شیخ کے سامنے بیٹھیں گے ان کی خدمت کریں گے یہ یاد رکھنا مرید مسجد اور خانقہ کو مدرسے کو صفحہ کرتا ہے شیخ کامل اس کے دل کو اور اس کے والدین اس کی دادی دادا کے کبنوں کو صفحہ کرتا ہے یہ دونوں اورماں بیٹھیں ہیں آلیم بیٹھیں تین بیٹھیں آمر بہتا ہے یہ دین آلیم بیٹھیں اس بات کا بہت زیادہ خیال کر لیں کہ اپنی کماں حقہ توجہ جو ہم اپنی شیخ کی طرف دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کا نور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برس رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیجنہ ابوبکر نور عثمان علی پہ برس کر ہمارے شیخ پہ برس رہا ہے اور ہمارے شیخ کا جو نور ہے وہ ہمارے دنوں پہ ہمارے گھروں پہ برس رہا ہے کوئی بات جارہا ہے اور تاں کی وجہوری نہیں مینی خیال کرو کہتے ہیں میرے بچے نور کڑا کہتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم موٹران جلا تین کے نان تینی مینی یاد رکھنا لیکن اگر آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعتیں یا اللہ وارم کے ماں سے ان کو بھی وقت دیں تو پھر آپ کی عبادت نور نور ہو جائے گی اس بات کا بہت بہت زیادہ خیال کر لو میں ایک دفعہ ابو ذابی گیا ابو ذابی میں بہت بڑا افسد تھا اس نے وہاں ان کو کہہ دیا کہ میں نے پندرہ دن اپنے شیخ کے ساتھ رہنا ہے اب اس میں جو وزیر وقاف تھا وہ پورا واقعی تھا پکا تھا نائب جو شیخیصہ ہیں وہ میرے آت پر رہے تھے ابھی وہ وزیر وقاف ہیں ذبعی کے بادشاہ کے خطیب بھی ہیں میرے خلیفہ بھی ہیں بہت بڑے محقے کے خیل تو انہوں نے کہا بہت کون سا آپ کے شیخ ہیں یہ تجھو چھٹی لیتا ہے اس نے کہا میرے شیخ سید آلی رسول ہے وہ ہے وہ ہے تو شیخ زائد تو ہمیں جانتے تھے شیخ زائد تک جب یہ بات کری تو وہاں سے پڑھے اس نے کہا بھئی اگر وہ آئے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے تو اس کو کچھ نہیں کرو وہاں کا بہت بڑا جرنل تھا جس کا نام جرنل انتیاز ہے اگر کوئی فوجی آدمی یہاں بیٹھا ہے تو وہ سمجھے گا بلٹی سیٹری تھا اپنا جرنل جوراک کے زمانے میں بہت بڑا جرنل تھا بہت بڑا جرنل تھا اور گجرات کا بہت بڑا نوابوں میں چامل ہوتا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اپنا تعلق اللہ واروں کے ساتھ رکھائیں اجشب محراج ہے اپنی اپنی عبادت ضرور کریں اور عبادت میں 35-35 مرتبہ سورت بزرخہ کے بعد سورت بزرخہ 35 مرتبہ پڑے اگر یہ یاد نہیں تو 35-35 مرتبہ کل اور اللہ قط کو یاد ہے یہ پڑھ کر سیدنا عزتی میرے حمزہ کو پہ ریسال اس وقت کریں اس کے بعد پھر دو ارکات پڑے اس میں 35-35 مرتبہ سورت فاتح